اسلام علیکم بیورز میں ہوں سانہ اور میں ہوں روبی ہم آپ کو آپ کا کیجن بھی سسٹر میں ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں قویہ قلب سیپ کا مربع بیورز ویڈیو دیکھنے سے تلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے سے آپ کو ہماری ہر ریسپیز فری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے تھم سب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بیورز آتے ہیں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی سیپ کے مربع کے ساتھ تو بیورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سیپ کا مربع جو بہت ہی مزیدار ہے اس سے پہلے ایک دعا ہونی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں اور ہمارے کھانوں میں بہت ساری برکت دے آمین سو مامین تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آدھا کلو سیو ہے اور ایک کلو چینی ہے ایک کلو چینی آدھا کلو سیو ہے ہمارے پاس اور ہم چینی کا بنائیں گے شیرہ اچھا چینی کا شیرہ بنائیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ادھا تین ادھا ہمارے پاس سفید دلائچی ہے اور تین ہی ادھا ہمارے پاس دار چینی کے اسٹھک ہے اچھا جو پانی ہے ایک لیٹر ہے بیورز ایک لیٹر پانی ہے یہ جگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگ بھرا ہوا ہے ایک لیٹر پانی ہے اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو سیو ہیں جو سخت ہیں جوسی سیو ہیں یہ سوٹ والے سیو نہیں لیجئے گا اس سے مربع جو ہے صحیح نہیں بنے گا یہ سخت والے سیو لیجئے گا پلیز اچھا بیورز آپ کو میں اس لیے یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کو خود ہی اس کا پتا چل جائے گا اور اسے ہمیں پیل آف کرنا ہے اس کے تمام چلکیں ہم نکالدیں گے اور چلکیں نکالنے کے بعد جو شیرہ بنائیں گے وہ تمام شیرے کے اندر یہ ہم اپنے ایپل ڈال دیں گے تو ہیورز اب آتے ہیں ہم اپنے چولے کے جانب اب ہم نے رکھ دیا ہے چولے کے اوپر تیچی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم پانی ڈال رہے ہیں پانی ڈال دیں گے ایک لیٹر پانی ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ویورز چینی جو ایک کےچی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہے اب ہم اس میں چینی ڈال رہے ہیں چینی ڈالنے کے بعد ویورز وہ یہ جو ہمارے پاس دارچینی ہے اور سفید الائچی ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور بنائیں گے اس کا شیرہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ڈال دیا اور دارچینی ڈال دیں گے یہ چیز ڈالنے سے ویورس بہت اچھا لگتا ہے ایک خوشبو آتی ہے آپ چاہے تو الائچی کی مقدار اور دارچینی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں تین کی جگہ آپ چار عدد کر لیجئے گا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آج ویورس آپ کو پتا ہے کہ سیو ویسے بھی دل دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو بنائیں اور روزانہ آپ اس کا ایک چودھائی ٹکڑا لے کر جن بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے ویورس وہ بچے کھائیں ان کا قد بھی بڑھے گا اور ان کی صحت پر اچھی ہوگی تو ویورس یہ چیزیں جو ہیں بڑی فائدہ دیتی ہیں آپ کو تو پتا ہے سیو ویسے ہی بہت ہی اچھی چیز ہے اور نہارمو جو کھائیں گے ان کے لیے تو بیسٹ ہے اور وہ جو نہارمو کھائیں گے سیب وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے انہی باتوں کے طرح دیکھیں ہمارا کتنا مزیدار سا شیرہ تیار ہونے والا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چینی ہماری جو ہے بلکل ڈیزول ہو چکی ہے اور ہمارا شیرہ تیار ہو جائے گا جب ہمارا شیرہ تیار ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اپنے جو تمام سیب جن کو ہم نے چھل کے اتار دیئے ہیں وہ دیکھئے ہم اس میں ڈالنے لگیں آپ اس طرح سے تمام جو سیب ہیں آپ چاہے ایک کلو کا بنا لیں یا آپ پہلے آدھا کلو کا بنا لیں اس طرح سے بنائیں بچوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں بہت ہی بہت ہی امدہ چیزیں اگر جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے سیب کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ سیب کا مربع بنائیں جو بہت آسان ہے کوئی اتنا آپ دیکھ رہے ہیں مشکل کام نہیں ہے شیرہ بنانا ہے اور سیب آپ نے پیل آف کر کے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد کورٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپل کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور یہ آپ شیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہو چکا ہے اور ہمارے سیب بلکل سیب کا مربع تیار ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ڈش آؤٹ کر کے تمام شیرہ اچھا ویورز اس کا شیرہ پھیکئے گا اس کا شیرہ اسی کے ساتھ رہنے دیجئے گا اور کیونکہ اچھا جس مرتبان میں بھی آپ ڈالیں وہ تمام شیرہ اس میں ہی ڈالیں گا اگر میرے پاس چاندیہ کا ورک نہیں تھا ورنہ میں ضرور اس میں چاندیہ کا ورک لگاتی ہوئی ورک اس سے بڑا ہی پیارا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس میں بادام ہیں پسٹنے ہیں یہ کٹ کر آپ اس میں ڈال دیں زبردستہ جو ہے سیب کا مربع تیار ہے گھر میں اور بہت آپ کو پتا ہے کہ گھر میں صفائی سترائی کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا باہر سے اگر ہم لے کر آتے ہیں وہ کس طریقے سے بناتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ کلر ڈال دیتے ہیں جو ہمارے جو ہمارے لئے بلکل صحیح نہیں ہیں تویورز دیکھئے یہ ڈش آؤٹ کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے اب میں آپ کو مرتبہ میں ڈال کر یہ تمام اپل اور اس کا شیرہ اس میں ڈال دوں گی اور اسی طریقے سے پلیز آپ لوگ بھی کیجئے اور اس کو کھائیں تویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو ڈال کے دکھایا اب میں آپ کو یہ بھی ڈال کے دکھاؤں گی کہ اس کو ہم مرتبان میں ڈالیں گے اور تمام شیرہ جو ہے وہ ہم مرتبان میں یہ جار میں ہم ڈال دیں گے جو میری پرانے سبسکرائبر ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ وہ میرے مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے فالو بھی کرتے ہیں اور نئے دیکھنے والوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ ہم سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اور ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ویورز اس انہی پیار بیری باتوں کے ساتھ اور بہت پیاری میٹی میٹی باتوں کے ساتھ اب آپ مجھے اجازت دیں ملوں گے انشاءاللہ ایک اور اچھی نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ